اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب میت کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ یار میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج کی ویڈیوز میں ہم بات کرنے والے ہیں وینڈوز کے بارے میں کہ آپ کیسے اوریجنل وینڈو مائکرو سوفٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو چلی ہی اپنی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن سے آپ بہت ہی اچھے اور ایزی طریقے سے وینڈوز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لیکن میرا جو مقصد تھا ویڈیوز بنانے کا آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک بماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے جو کہ ہے رینڈسوم ویئر تو رینڈسوم ویئر سے بچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ کا اپریٹنگ سسٹم ہے جو وہ اوریجنل ہونا چاہیے اور مائکرو سوفٹ کی ویب سائٹ کے علاوہ کسی بھی دوسری ویب سائٹ سے جب آپ کسی بھی وینڈوز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہو تو آپ کو ہلکا پھلکا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ میری وینڈو اوریجنل ہے یا پھر نہیں ایک ایسی مائکرو سوفٹ کی ہی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ بے فکر ہو کر ایک وینڈو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ یہ مائنڈ فریش اپ ہو جاتا ہے کہ ہماری وینڈوز جینون اور اوریجنل ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی بگ نہیں ہوگا تو میرا بھی سسٹم ہیک ہوا تھا میری وینڈو میں کافی ساری کمیاں تھی کافی ساری پرابلمز تھی جس وجہ سے میرا سسٹم ہے جو وہ رینسوم ویئر کے اٹیک میں آ گیا تھا تو وہ میں نے ایک گیمنگ ایڈیشن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا جس میں کافی زیادہ پرابلم تھی تو جب رینسوم ویئر کا اٹیک ہوا تو اس کے بعد میں نے وہ ساری چیزیں جو وہ نوٹس کی تو تب مجھے جاک پتا لگا کہ میری سب سے پہلی مسٹیک تھی کہ میں نے ایک وہ والی وینڈو استعمال کی جو کہ کریک والی تھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وینڈوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک لوڈر کو اپلائی کر دیتے ہیں اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے جو کہ میرے خیال سے بہت ہی زیادہ نان صافی ہوگی اپنے آپ کے ساتھ ایسا کرنا تو اریجنل وینڈو آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تاکہ آپ کسی بھی ایسی پرابلم کی زد میں نہ آئیں تو جو بھی بروزر ہوگا آپ کا آپ اس کو اوپن کر لیں تو میں آنے والا ہوں جی اپنے بروزر پر اور ہم یہاں پر آ جائیں گے جی گوگلز پر اور یہاں پر آنے کے بعد ہم لکھیں گے جی ڈاؤن لوڈ وینڈو ٹین وینڈو ٹین لکھنے کے بعد سب سے پہلی ویب سائٹ ہے ہمارے پاس میکرو سوفٹ ڈاٹ کام کی اس طرح سے اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر لکھا ہوا ہے create window 10 installation media ٹھیک ہے تو download tool جیسے ہی آپ download tool پر یہاں پر click کریں گے تو آپ کے پاس ایک tool ہے جو وہ download ہو جائے گا جس کی مدد سے آپ اپنی windows کو update کر سکتے ہیں لیکن ہمیں windows کو update نہیں کرنا میں نے window 10 install کرنی ہے تو مجھے چاہیے جی اس کا ISO file تو ISO file کو ہم کیسے download کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں سے جی cancel کر دوں گا cancel کرنے کے بعد آپ سمپل اپنے کی بورڈ کے بٹن سے پریس کریں گے control shift i جیسے ہی آپ control shift i کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ پروگرام سا اوپن ہو جائے گا آپ کے بروزر میں تو آپ آ جائیں گے three dots پر three dots پر آنے کے بعد آپ آ جائیں گے more tool میں more tool میں آنے کے بعد آپ آ جائیں گے network conditions میں تو آپ اس کو کر لیں گے جی open اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہاں پر اگر دیکھیں تو سال سے پہلے تو یہ جو select ہے automatic آپ نے اس کو disable کر دینا ہے disable کرنے کے بعد یہ نیچے آپ کو ملے گا جہاں پر لکھا ہوا ہے custom تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہاں پر کچھ اور لکھا آ رہا ہو لیکن میرے پاس یہاں پر custom آ رہا ہے تو آپ نے سمپل اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اب ہم ہیں google chrome میں تو chrome میں آنے کے بعد ہم آ جائیں گے chrome os پر تو میں اس کو کر دوں گا click click کرنے کے بعد اب میں یہاں پر اپنا جو page ہے یہ والا اس کو یہاں پر fresh کرنے والا ہوں refresh کرنے والا ہوں simple fresh نہیں کرنے والا تو جیسے ہی میں نے page کو refresh کیا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے select addition اب کون سا addition آپ کو چاہیے یہ آپ پر depend کرتا ہے تو میں جی کرنے والا ہوں یہاں پر window 10 window 10 کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے confirm confirm کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا یہاں پر wait کرنا ہوگا تقریباً چار منٹ مجھے یہاں پر wait کرنا پڑا ہو سکتا ہے آپ کو بھی اتنا wait کرنا پڑے کیونکہ بعض دفعہ server کی problem کی وجہ سے آپ کو اتنا wait کرنا پڑ جاتا ہے اوکے تو آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے select the product language جو بھی آپ کا language ہو وہ یہاں پر آپ select کر لیں تو میں یہاں پر simple english select کرنے کے بعد اس کو confirm کرنے والا ہوں confirm کرنے کے بعد پھر سے یہاں پر آپ کو wait کرنے کا بولا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو پھر سے wait کرنا ہوگا edition ہے جو وہ آ جائیں گے یہاں پر 64 bit بھی آ چکا ہے اور 32 bit بھی آ چکا ہے تو جو بھی آپ download کرنا چاہے simple اس پر click کریں اور آپ کا download ہونا start ہو جائے گا اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس window 10 21H1 جو ابھی کا latest version ہے وہ یہاں پر download start ہو چکا ہے تو ایک hope کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ایک original window Microsoft کی website سے آپ کیسے بڑے easy طریقے سے download کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو subscribe لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی informative ویڈیو ملتی رہیں شکریہ شکریہ